بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا علیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین السلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین محترم اشرائے ذلہجہ میں بال اور نا خون نا کاٹنے کی کیا حکمت پوشیدہ ہے آئیے جاننے کی کوشش کریں جن لوگوں نے قربانی کا فریضہ ادا کرنا ہو اور وہ استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ قربانی کا جانور اللہ کی راہ پر قربان کریں گے ان لوگوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وہ نا خون اور بال نا کتروائیں کیونکہ حجاج اکرام بھی احرام کھولنے سے پہلے تک جب تک کہ جانور زبا کرنے سے پہلے تک بال اور نا خون نہیں کٹوا سکتے اسی طرح مسلمان بھی جو چاہے جس جگہ رہتے ہوں ان سے نسبت اور مشابہت کے لیے اگر اپنے بال اور نا خون نہ کٹوائیں تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ذلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور نا خون بلکل نہ کٹروائیں اس روایت کے مطابق بال اور نا خون نہ کٹوانے کی ایک حکمت جو میں نے آپ کو بتائی وہ حجاج کرام سے مشابہت ہے اور ان کے ساتھ اس عمل میں شامل ہونا ہے دوسرا بال اور نا خون نہ کٹوانا مستحب عمل ہے حرام نہیں ہے جس کو کوئی ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو تو وہ بال اور نا خون کٹوا سکتا ہے ہاں جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی وہ مرد اور عورت اپنے بال بھی کٹ سکتے ہیں اور نا خون بھی ترشوا سکتے ہیں دراصل یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے حجاج کرام کی نسبت اور مشابعت میں یہ اچھا عمل کر لیں تو انہیں قربانی کا کرنے کا جو ثواب ملے گا یقیناً اس پر اس حکم کا ثواب بھی ملے گا کہ وہ قربانی سے پہلے بال اور نا خون نہ کٹوائیں حالانکہ ہمارے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے تک ابھی تو یہ چیز دیکھنے میں کم ملتی ہے لیکن ہمارے ہاں عورتیں بچے اس دن غسل کر کے دازل حجہ کو نوزل حجہ کو بقاعدہ ٹیلویجن کے آگے بیٹھ جایا کرتے تھے اور سارے حج میں شامل ہوا کرتے تھے پورا خطبہ سنتے اور خطبے کے بعد تمام ان عوامل کو دیکھتے تمام ارکان کو دیکھتے جو حجاج کرام ادا کرتے اور اس دن پاکستان میں بھی یا دوسرے ممالک میں بھی یہی تصبر کیا جاتا کہ آج حج کا دن ہے چنانچہ اس کی سعادت اور جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے یقیناً کسی بھی نیک عمل کا دیکھنا سننا اور کرنا باعث عجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالم